اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستغینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور نبسنا ومن سیئیات عمالنا من يهدئ اللہ فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي لہ ونشهد ان لا اله الا اللہ ونشهد ان محمدًا عبدًا ورسولًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللہ تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید يا ایها الذین آمنوا اذا تضاینتم بدین الى اجل مصمى فاکتبوه آمنتو باللہ صداق اللہ العظیم ان اللہ ملائکتہو يسلونا على النبی يا ایها الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم ادردے پاک السلام و السلام عليک يا سیدی يا رسول اللہ وعلى آلکا واسوابک يا سیدی يا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین اصلاة والسلام علیکہ یا شفیل مزنبین وعلا آلیکہ وصحابکہ یا نور علیہ نور اللہم صلی علیہ سیدنا محمد ومختلف الملوان وطاقب الاسران وقر الجدیدان وستقبل الفرقدان وبل وروحا واروحا اہل بیتی من التحیت والسلام و بارک و سلم علیہ کثیرہ 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 میرے نہائی تھی زیوہ قار واجب الہترام بزرگو دوستو اور بھائیو اہل علاقہ کے محبین و مخلصین اور دنیا کے جس ملک میں بھی ان عجیز کی آواز پہنچ رہی ہے تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو تمام سالقین مریدین محبین مخلصین عزیز و قربہ خلفہ سبی کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اصدق اللہ تعالی فی الدارین خیرہ اللہ کریم آپ سب کو ہم سب کو دنیا و آخرت میں نیک بخت اور سعادت مند فرمائے خصبِ سابق درودِ پاک کی فضیلت میں قدیسِ پاک بیان کرتے ہوئے آگے چلیں گے نچیز نے گزشتہ چند دنوں میں چند جمعوں میں یہ بیان کیا تھا کہ قرآن عزیم الشان میں رب تعالی جللہ شانہو نے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں آیات نازل فرمائی جس میں انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی مخاطب کیا گیا یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول اپنے رسول کو مخاطب کیا گیا یا ایوہ الناس لوگوں کو مخاطب کیا گیا اور یہ بھی فرمایا کہ یا ایوہ الكافرون وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے متعلق فرمایا گیا اور خاص رب تعالی جللہ شانہو نے قرآن عزیم الشان میں جگہ جگہ پہ یا ایوہ الذین آمنو کا ذکر فرمایا یہ خاص رب تعالی جللہ شانہو نے مومنوں کو مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کو انسٹرکشن دی ہیں ان کو ہدایات دی ہیں تاکہ وہ جنت میں داخل لوگوں پر حیزگار بنیں تو ان آیات میں سے آج ایک طویل آیت ہے جو کہ لین دین جو ہم دنیا میں کرتے ہیں اس کے بارے میں ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو بیاسی اس کے متعلق آج بیان کیا جائے گا اور درود پاک کی وضیلت میں حدیث پاک عربی مطن کے ساتھ عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نقال كان لا يفارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا خمسة او اربعة من اصحابه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما ينوبه من حوائجه بالليل والنہار قَالا فَجِئْتُهُ وَقَدْ خَرَجَ فَأَتْبَعَتُهُ فَدَخَلَا هَائِتًا مِّنْ حِيْتَانِ الْأَسْوَافِ فَصُلَّا فَسَجَدًا فَأَطَالَ السُّجُودًا فَبَقَيْتُ وَقُلْتُ قَبَضَ اللَّهُ رُوحَهُ فَرَفَعَا رَأَسَهُ فَدَعَانِي فَقَالَ مَا لَكَا فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَقَالَ مَا أَتَلْتَ السَّجُودًا فَقُلْتَ قَبَضَ اللَّهُ رُوحَهُ رَسُولِهِ لَا أَرَاهُ أَبَدًا قَالا فَسَجَدْتُ شُكْرًا لِرَبِّي فِي مَا أَبْلَانِي اَيْاً عَمَا عَلَيَّ فِي أُمَّتِ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَىٰتًا مِّن أُمَّتِ قَطَبَ اللَّهُ لَهُ عَشَرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشَرَ سَيِّحَاتٍ صدق اللَّهُ عَظیم الْقَوْلُ بَدِي صفحہ نمبر ایک سو پانچ پر وَالْتَرْغِيبُ الْتَرْحِيبُ صفحہ نمبر چار سو پچانوے یعنی فور انڈر نائنٹی فائی اس کے اوپر یہ حدیث درجیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس کا ترجمہ غور سے سماعت فرما لیئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور حضور سے جدا نہیں ہوتے تھے تاکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضروریات میں خدمت کر سکیں ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانے سے باہر نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور سر سجدے میں رکھا اور سجدہ اتنا لمبا کیا کہ میں رونے لگ گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں پیچھے پیچھے سرکار کے چل پڑا آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ آپ نے نماز ادا کی اور سجدہ جو تھا وہ اتنا لمبا کیا کہ میں رونا شروع ہو گیا فرماتے ہیں کہ اور خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے آپ کی روح مبارک قبض کر لی ہے پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سار مبارک اٹھایا اور مجھے بلا کر فرمایا تجھے کیا ہوا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اتنا لمبا سجدہ ادا کیا کہ میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو قبض کر لیا ہے اب میں حضور کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میرے رب کریم نے این آم کیا تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا انام یہ ہے کہ میری امت میں سے جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک بڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دے گا اور اس کے دس گناہ مٹا دے گا دس نیکیاں اس کے لئے لکھ دی جائیں گی اور اس کے دس گناہ مٹا دیے جائیں گے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد مختلف الملوان و تعاقب الاسران و کر الجدیدان و استقبل الفرقدان مبلغ روحہو و اروحہ لبیتہی من نتحیت و السلام مبارک و سلم علیہ کثیرا 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 میرے نہایت دیجی وقار واجب الہترام بزرگو دوست اور بھائیو یہ حدیث پاک درود پاک کی فضیلت میں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کس طرح شکر ادا فرمارے ہیں ہم امتیوں کے لئے ہم جو میرا امتی مجبر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ جللہ شانہو اس کے لئے دس نیکیاں لکھتے گا دس حسنات اور اس کے دس گناہ مٹا دے گا ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وزیلت میں اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات بیشمار موجزات ہیں بیشمار آپ کی انگوشت مبارکہ کے حوالے سے آپ کی انگوشت جیسے ہم فنگر کہتے ہیں اس کے حوالے سے اگر موجزات دیکھے جائیں تو جس چیز کو آپ کے دست مبارک آپ کے فنگرز لگ جاتے اس کے اوپر آگ اثر نہ کرتے ہیں حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ روٹییں لگا رہی تھی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے رشادت فرمایا فاطمہ کیا کر رہی ہو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹییں لگا رہی ہوں لاؤ ایک روٹی میں بھی لگا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ روٹی لگا دی حضرت بیوی فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے ساری روٹییں پکا لیں تو وہ روٹی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی وہ نہیں پک رہی فرماتی ہے میں نے دم دیا تھوڑی دار بعد پھر میں واپس آئی کہ ہو سکتا پک گئی ہو تو دیکھا کہ وہ روٹی ویسی کی ویسی تھی جیسی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے لگائی تھی تو آگے ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روٹی نہیں پک رہی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹی وہ روٹی قیامت تک نہیں پکے گی کیونکہ اس کو نبی کے ہاتھ لگ چکے ہیں یہی وہ انگوشت مبارک ہے چاند کی طرف اشارہ ہوا وہ دو ٹکڑے ہو گیا خدہ ابیہ کے مقام پر انہی انگوشت مبارکہ سے پانی کے چشمیں جاری ہوئے کہ چودہ سو کے قریب صحابہ اکرام نے وہ پانی پیا بھی غسل کے لیے بھی لے لیا جانوروں کے لیے بھی لے لیا زخیرہ بھی کر لیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برطن سے ہاتھ اٹھایا تو پیاللہ ویسے کا ویسے ہی تھا جیسے پیش کیا گیا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد عالی و بارک وسلم لئے کثیران کثیران کے لیے دروت محمودیہ ہے جو نچیز آپ کے سامنے پڑھتا ہے اکثر ایک مرتبہ دروت پڑھنا دس ہزار مرتبہ دروت پڑھنے کے برابر سواب اب آتے ہیں ہم قرآن زمجان کی ان آیات کی طرف جو کہ آپ کے سامنے جن کا ترجمہ اور تشریف بیان کرنی ہے چند روز پیش دسویں محرم تھی یہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ جا رہا ہے یعنی سنڈے کو دس محرم تھی آج جمعہ تل مبارک ہے تو محرم دسویں محرم کی اشورہ کی اس محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے آپ کی آل اور آپ کی اولاد سے محبت کے مطلق بیان کیا تھا نا چیز نے وہ ایمان کا حصہ ہے آپ کی آل سے بھی محبت کرنی پڑے گی آپ کی اولاد سے بھی محبت کرنی پڑے گی حضر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی انہوں کی اولاد ساری کی ساری آپ کی آل میں سے ہے اور حضر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہوں کے بطن سے جو اولاد ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی انہوں کے ذریعے سے وہ آپ کی اولاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام اور اس شجرے میں جتنے بھی مسلمان سارے کے سارے حضرت عبد المطلب ابو طالب حضرت مورالی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی آگے اولاد یہ ساری آل ہیں یاد رکھیں آل نبی اولاد علی یہ ساری کی ساری سید ہے ان کا انکار کرنے والا دنیا پہ بھی دیندار ہیں آخرت میں بھی دیندار ہیں اور بعض لوگ تو ایسے مفتی بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں ان سے یہ کہا جائے کہ ذرا بھئی اپنے مطلق غور کرو تیرے مطلق رب نے پوچھنا ہے کہ تُو کیا بلا تھی کہ ذرا زندگی کہاں گزاری ہے جو قرآن دیا تھا اس پر عمل کیا ہے میرے محبوب کی سنت پر عمل کیا ہے نہیں کیا تو پھر اتنے بڑی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے رب تعالی جللہ شان انہیں حضر سے فیصلے فرما دیئے ہیں کون اولاد ہے کون آل ہے اور جو ان سے محبت کرے گا اسی کا ایمان مکمل ہے قرآن کی قرآن کی اس آیت سے سورہ شورہ کی ایک مفصل آیت سورہ شورہ کی آیت نمبر تئیس یہ تفصیل سے ساری آیت آپ پڑھیں اس کے پہلے بھی رب نے بشارت دی ہے اس آیت کے شروع میں اور آخرت میں بھی بشارت دی ہے کہ اللہ کریم ان کے عملوں میں برکت پیدا فرما دے گا کون قل لا اسعالکم علیہ عجرا اللہ مودت فی القربہ اس کے اول اور آخر جو پیارے معبوب ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے اپنے کسی وعظ و نصیت کی عجرت نہیں مانگتا صرف یہ ہے کہتا ہوں کہ میری جو آل ہے میری اولاد ہے اس سے محبت کرنا اس کے مطلقہ حدیث میں برکت بہت ساری موجود ہیں جو کہ آشورہ کے روز آپ کے سامنے بیان کی تھی صحابہ اکرام نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت ہمارے لئے فرض این ہے واجب ہے وہ کون ہستی ہیں فرما علی فاطمہ اور ان کے بیٹے حسن حسین اب آگے ان کی ساری اولاد جو قیامت تک آئے گی ان کی محبت بھی واجب ہے یہ بات ذہن میں رکھنا کیونکہ نسبت ہے نا اگر ان کی توہین کی جائے گی تو خاندان مصطفیٰ علیہ السلام کی توہین ہوگی اے ایمان والوں جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی دین کا لیندین کرو تو اسے لکھ لو فکتبو اسے کیا کرو لکھ لو یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہا ہے لکھ لینا جو بھی آپس میں معدہ کیا ہے اور ادھار جو لیندین ہوتا ہے عام طور پہ اسی آیت میں آگے بات آئے گی کہ اگر تو نگت کیا جا رہا ہے تو پھر اگر نہ بھی لکھیں تو کوئی حرج نہیں لیکن اس کے اوپر بھی گواہ موجود ہونے چاہیے وہاں پہ تو اشانت فرما رہا ہے کہ اسے لکھ لو وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا ٹھیک ٹھیک لکھے وَلَا يَابَ قَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُ اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے جو آپس میں معاہدہ کیا جائے وہ لکھ لیا جائے جو لیندین کرنے والے ہیں وہ آپس میں لکھ لیں جو لکھنا نہیں جانتے تو کسی لکھنے والے کو مقرر کیا جائے عام طور پر پاکستان میں یا وکیل وغیرہ مقرر کیے جاتی ہیں وہ پھر لکھتے ہیں ایک اسٹام بناتے ہیں اسٹام کے اوپر سارا وہ معاہدہ لکھا جاتا ہے تو یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بقاعدہ حکم فرمایا ہے کہ جب تم آپس میں کوئی لیندین کرو تو کیا کرو لکھ لو اور جو لکھنے والے ہیں وہ صحیح صحیح لکھے اس کے اوپر اور وہ لکھنے سے کیا کرے ہیں لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اگر کوئی کسی سے کہتا ہے یار یہ عبارت لکھو وہاں بندہ موجود ہے تو اسے انکار نہ کرے لکھے عام طور پہ تو کسی وکیل کو کسی اسٹام فروش کو مقرر کیا جاتا ہے تو پھر وہ لکھتا ہے ساری عبارت اسٹام کے اوپر پھر بعد میں اس کے سائن لے لیے جاتے ہیں تو یہ اشہد ضروری بھی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جللہ شانوں کے حکم کے مطابق ہر مسلمان پر اے ایمان والو جب تم واپس میں کوئی لہن دین کرو مقررہ مدت تک تو اس کو لکھ لو تو پھر لکھنے کے مطلب بھی فرمایا کہ وہ لکھنا جو جانتا ہے وہ صحیح سے لکھے اور لکھنے سے انکار بھی نہ کرے وَلَا يَعْبَ قَاتِبُنَ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُ اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے وَالْيُمْلِ لِلَّذِيَ لَيْهِ الْحَقُ وَالْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور کیا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے اور جس پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے اور اللہ سے درے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے وَلَا يَبْخَسْ مِنُو شَيْن جو عبارت ہے حق ہے اس میں سے کوئی ہائیڈ نہ کرے چھپائے نہ تفصیل سے ہر چیز لکھ دے فَإِنْكَانَ اللَّذِيَ لَيْهِ الْحَقُ صَفِيًا اَوْدَعِيفًا تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل ہے یا نا تواہو یا لکھا نہ سکے وَلَا يَسْتَتِيُو اَوْدَعِيفًا سَفِيًا اَوْدَعِيفًا اَوْلَا يَسْتَتِيُو یعنی بے عقل ہے یا نا تواہ ہے یا لکھا نہیں سکتا تو اس کا ولی انصاف سے لکھائے جو اس کا رشتدار ہے جو ولی ہے اس کے بعد اس کا وارث ہے لواقین میں سے وہ پھر کیا کرے اس کا صحیح صحیح لکھائے یہ ساری انسٹرکشن اللہ تعالی جللہ شانوں نے دی ہیں جب کوئی آپس میں لیندین کرے چونکہ یا ایو اللہ زین آمنوں کے مطلق بیان ہو رہا ہے تو یہ تقریباً ایک سو سے زائد مقامات پر اللہ کریم نے اس طرح بیان فرمایا ہے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے متقین کے مطلق بیان فرمایا ہے مومنین کے مطلق بیان فرمایا ہے تو یہ سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو بیاسی جس میں رب تعالی جللہ شانوں نے کوئی معاہدہ کرتے وقت کوئی چیز لینے دینے کے وقت لکھنے کے مطلق فرمایا جو کسی مدت کے لیے لیندین کیا جائے تو فرمایا کہ اس کے لیے لکھا جائے صحیح صحیح لکھا جائے جو نہیں لکھ سکتا کسی سے لکھوا لے لکھنے والا پھر صحیح لکھے اور اسی طرح کوئی ولی اگر وہ لکھوا بھی نہیں سکتا ناتوا ہے کمزور ہے تو وہ کسی جاننے اس کا ولی جو ہے وہ لکھوائے وہ عبارت لکھوائے وَسْتَشْهِدُ شَهِدَيْنِ مِرْ رِجَاءِ لِكُمْ اور دو گواہ کرلو اپنے مردوں میں سے اس کے اوپر بھی فرمایا کہ دو گواہ کرلو جس رام نکاہ وغیرہ ہوتا ہے ایک معاہدہ ہے رشتہ داری ہے رشتوں میں منسلک ہو رہے ہیں تو شادی کے گواہ ہوتے ہیں اس کے شادی دلن کی طرف سے یا دلے کی طرف سے کوئی وقیل مقرر کیا جائے اس وقیل کے اوپر پھر دو گواہ بنایا جاتی ہیں تو یہ جو دین دین کا طریقہ فرمایا قرآن زمجان میں تو اس میں فرمایا کہ مردوں کو دو مردوں کو بھی اس کے اوپر گواہ بنا لو جو لکھا گیا ہے بارت لکھی گئی ہے آپس میں جو ان کا معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر دو مرد گواہ بنا لو اگر دو مرد نہ ہو تو پھر کیا ارشانت میں ایک مرد ہو جائے اور دو عورتیں ہو جائیں کیا فرمایا فَإِلَّمْ يَقُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجْلُونَ وَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْدَوْنَ مِنَا الشَّهَدَائِينَ اَن تَدِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُزَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْأُخْرَا تو پھر اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ایسے گواہ جن کو